سلام علیکم ورحمت اللہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پرائٹ کا جھنڈا ہے ہمجنز پرستوں کی جو مومنٹ ہے اس کا یہ جھنڈا ہے جو دی ایچے فیس سیون ایکسٹینشن کراچی میں آپ اگر کریک ویو روڈ سے جا رہے ہوں ٹوارڈز قیوم آباد تو یہ اُلٹے ہاتھ پہ ایک مقان کی چھت پہ آپ کو ملے گا میں نے ون زیورو نائنٹو پہ کمپلین کری کئی دفعہ جو دی ایچے کا ہلپ لائن نمبر ہے لیکن کسی نے زہمت نہیں کری اس جھنڈے کو اٹوانے کی بہت افسوس کا مقام ہے کہ اب پاکستان میں یہ حالات آگئے ہیں کہ ہمجنز پرستوں کے جو جھنڈے ہیں وہ چھتوں پہ کھلے آم پاکستان کے جھنڈے کے برابر میں لگے ہوئے ہیں لہر آ رہے ہیں بھائی کیا کہہ سکتے ہیں بس اللہ سبحانت اللہ آسانی کرے میں ایک ریفرنس کے لئے دکھا دوں کہ یہ ویس سیون ایکسٹینشن ہی ہے جو لوگ ڈی ایچ اے سے واقف ہیں ان کو آئیڈیا ہو جائے گا یہ فیس سیون ایکسٹینشن کا جو قبرستان آتا ہے یہ اس سے پہلے ہے تو اگر کوئی بھائی کوئی صاحب کچھ کر سکتا ہے اس حوالے سے تو وہ ضرور کرے ہمیں ان سے کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے کوئی پرسنل پرخواش نہیں ہے ہمیں اس بات کا اختلاف ہے کہ یہ پروپگیٹ کیوں کر رہے ہیں اس کو گے رائٹس کی مومنٹ کو پاکستان میں یا گے رائٹس کے لئے کیوں نکلے ہوں ہمیں اس بات سے بلکل اختلاف ہے لیکن ان گھر والوں سے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے یہ بند کمروں کے پیچھے جو کریں ان کا مسئلہ ہے یہ جانے اللہ جانے لیکن اس سے ہمیں اختلاف ہے مجھے تو اس بات میں شدید غصہ ہے اللہ سبحانت اللہ ہسانی کرے ہمارے لئے اللہ اس طرح کے لوگوں کو نست و نابوت کرے جو ہمارے معاشرے میں اس طرح کی چیزوں کو پروپگیٹ کر رہے ہیں باقی یہ کہ میں ویڈیو ایڈ کر رہا ہوں بھئی یا کوئی کچھ کر سکتا ہے تو ضرور کریں اسلام علیکم کیا علماء اقبال کا خواب شرمد تابیر ہو رہا ہے خائد اعظم کے خوابوں کا پاکستان انہی مخاصد کے لئے بنایا گیا تھا زندہ خوموں کا جب ہم جہرہ لیتے ہیں تو ان میں نمائع اور بنیادی صفح عدل اور انصاف کی نظر آتی ہے یہی وہ صفح ہوتی ہے جو زندہ اور مردہ معاشرے میں نمائع تفریغ کرتی ہے اور یہی صفت کی بنا وہاں کے عوام سکون و چین کے زندگی گزارتے ہیں کیا خائد اعظم نے اس لئے پاکستان کو بنایا تھا جہاں پر عدل اور ملک کی فتح کے برقلاف امریکہ کی فتح ہو یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ کس کی فتح ہوگی آپ ہم عدل اور انصاف کے لئے حمتن کوشش کرتے رہیں یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ ریاست مدینہ کا راگ لاپنے سے ریاست مدینہ نہیں بنتی اس کے لئے عملی اور ٹھوس اقدامات کی سخت ضرورت ہے عدل و انصاف کے لئے اٹھ کھڑے ہوں تب ہی عوام چین اور سکون کے ساتھ زندگی گزار سکے گی ورنہ نقار قانے میں تو تھی کی صدا ثابت ہو رہی ہوگی آئیے ان حرامزادوں حرام خوروں کو اور ان کے سرپرستوں کو اسلامی جمہوری پاکستان سے پاک وصاف کریں